بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذہبان چودری آسف صحیف آپ کی حدمت میں حضر اٹھ مقام میں ہم موجود ہیں پاکستان ہوتل ہے اور یہ ہمارے بھائی پراتھے بنا رہے ہیں تو ان کا ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھا دیں کیسے یہ ہمارے پراتھے بنا جا رہے ہیں اور کیسے خوبصورت طریقے سے بھائی بنا رہے ہیں پراتھے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں پاکستان ہوتلہ جی اٹھ مقام میں اور ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم موجود ہے ڈاکر عبداللہ صاحب موجود ہیں شوکر شیخ صاحب موجود ہیں عبدالمعیز موجود ہیں عدیل بھائی موجود ہیں اور اچھے تو یہ ہمارے بھائی پراتھے بنا رہے ہیں کیسے امکان جو انداز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اور دوب بھی ہلکی ہلکی یہاں پر اس وقت ہے یہاں پر پڑ رہی ہی ہے اور موسم جو ہے وہ شدید صد ہے فرورن کی پانچ طریقہ یومی یک جیتی ہے کشمیر کے والے سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور یومی یک جیتی ہے کشمیر کے ایونٹ میں پرگرام میں شرکت کریں گے اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ ہم ناشتہ جو ہے وہ پاکستان ہوتل سے کریں اور پاکستان ہوتل پر اس وقت موجود ہیں ہم اور آپ کو پراتھے جو ہے وہ یہاں پر کیسے بنتے ہیں اور کیسے بنایا جاتے ہیں وہ بتا رہیں گے تمام ناظرین سے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے چاہنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاں کہ آپ تک ہمارے آنے والے تمام ویلوگز پہنچتے رہیں بروقت پہنچتے رہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پراتھے بنایا جا رہے ہیں ناشتے کے لیے ہم نے کشمیر میں جو آپ یہاں پر ناشتہ کرنے آئیں گے تو یقیناً آپ کو مزہ آئے گا اس ہوتل کے ناشتے کا تو آپ نے جب بھی اٹھ مقام آئیں تو پاکستان ہوتل کا اپنے ناشتہ جو ہے وہ یہاں پر کرنا ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ آمین بزار میں موجود ہے یہ ہوتل تو آپ نے یہاں بس ضرور تیسی فلانے موسم بڑا اچھا ہے اس وقت بھی اگر آپ آنا چاہیں تو گیسٹ ہاؤس جو ہیں وہ تمام کھلے ہیں سڑکس تمام کھلی ہیں رینٹ جو ہے گیسٹ ہاؤس کا وہ بہت مناسب ہے دو ہزار تک جو ہے وہ آپ کو اچھے سے اچھا کمرہ مل جاتا ہے ساتھ ہیٹر بھی مل جاتا ہے اور اس سردی کی شدت میں بھی تو آپ نے یہاں ضرور آنا ہے اور کشمیر کی اس جو خوبصورت ویو ہوتا ہے اس کو آپ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں وہ بھی دیکھیں اور ساتھ آپ خود بھی آ کر یہاں انجوائے کریں بہت اچھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں برف کی چادر اڑی ہوئی اور درمیان میں یہ دریاہ ہے دریاہ بھی شیط طرح بہتر رہتا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پراتھیں کس طرح سے پہنے جاتے ہیں میں اپنے ملوان شوکر شیخ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات بیانتے ہیں ان کو یہاں پر آ کے کیسا لگا اور یہاں پر وہ ناشتہ کرنے جاتے ہیں تو یہاں پر کیوں آئے ہیں پاکستان ہوتنے کے لیے مجھے بہت مجھایا اس لیے کہ پاکستان ہوتل پہ ہم ناشتے کے لیے پہلے بھی آتے ہیں لیکن آج صبح صبح ہم ناشتے کے لیے پہنچے ہیں تو ایک تو بہترین قسم کے پراتھیں تیار ہو رہے ہیں چائیں تیار ہو رہی ہیں چنیں تیار ہو رہے ہیں تو جو بھی اتنے بھی میں نام تشبیخ میں تو ان کا جو ذارش ہے کہ وہ ملاج میں پاکستان ہوتنے کو ویزٹ کریں ہماری ٹیم دکٹر پللہ صاحب اور چضر عاصف صاحب صاحب اور ان کے ساتھ بھی دو ساتھ ہیں ہمیں بہت بہت انجوائی کرنے کو ملا اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی دو سفر کرتے ہیں وہ ایک یادگار سفر بنتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ ہم نے پراتھے بنانے کا انداز بتایا کشمیر کی صغات جو بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاغ میں تو ہمارے چینل کو اپنے چینل کو اس کے حفاظت آپ نے کرنے ہے اس کو سبسکر کرنا ہے اور اجازت دیجئے اپنے مذہبان چودری عاصف صاحب کو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نینے کے بعد